پیچھلے چاند دنوں سے ایک خبر آگ کتنا پھیل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا کے اوپر بھی کہ پی پال پاکستان میں آ چکا ہے اور آ رہا ہے اگر پی پال پاکستان میں آ رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ اگر پی پال پاکستان میں آتا ہے تو میرے اور آپ کے جیسے جتنے بھی آن لائن فیلڈ میں جتنے بھی فری لانسر ہیں ان کو دنیا کے ساتھ کام کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہوگا کیونکہ ہم پی پال کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سے کہیں سے بھی پیمٹ ایزیلی اپنے اکاؤنٹ میں منگوا سکیں گے کیونکہ پی پال ایک بہت ہی سیکیور سسٹم ہے اگر ہم یوکے یویسے اور یورپ کی کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی بھی تھرٹی فائی پرسنٹ تو فورٹی فائی پرسنٹ جتنی بھی ٹرانسیکشن ہوتی ہیں وہ پی پال کے ذریعے کی جاتی ہے اب بات کریں کہ کیا افیشلی پاکستان کے اندر پی پال آ چکا کیا گورنمنٹ نے پی پال کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیا ہے معایدہ کر لیا ہے اور ہم کس طرح سے پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں تو اس کا ایک سیمپل سا جواب ہے کہ افیشلی پاکستان کے اندر پی پال ڈریکٹلی نہیں آیا ہم کسی بھی طریقے کے ذریعے پاکستان میں پی پال کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نہ یہ افیشلی پاکستان کی گورنمنٹ نے اور نہ ہی یہ پی پال نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پی پال آ چکا ہے جو بھی اس کے علاوہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ وی پین کا استعمال کر کے تو وہ غلط بات ہے افیشلی یہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ آپ پی پال کے اپلیکیشنز پہ یا پی پال کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے پاکستان کے اندر پیمنٹ لے سکیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہم افیشلی پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان کے اندر کریٹ نہیں کر پائیں گے اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پی پال سے پیمنٹ اپنے پاکستان کے اندر نہیں لے سکتے کیونکہ جتنی بھی نیوز آپ کو ٹی وی کے اندر نظر آ رہی ہیں جو میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اگر ان نیوز کے اوپر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہو تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پی پال کی جتنی پیمنٹ ہیں وہ اپنے بینک کے اندر ریسیو کر پائیں گے مطلب اکاؤنٹ کریٹ نہیں کریں گے صرف آپ پیمنٹ ریسیو کر پائیں گے وہ کیسے ریسیو کر پائیں گے اسی بات کو آپ ٹیکنیکلی سمجھے پہلے آپ پاکستان کے اندر پیمنٹ لے نہیں سکتے تھے لیکن ابھی گورنمنٹ آپ پاکستان نے ایک ان کے ساتھ کونٹریکٹ کیا ہے ورچول بینک کے ذریعے جو کہ ابھی کی ٹائم پہ پیونئر ہے اس کے ساتھ اور بھی کسی بھی بینک کو یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ فیوچر کی بات ہے لیکن ابھی پیونئر کے ذریعے جب بھی آپ نے پیمنٹ منگوانی ہوگی پی پال سے تو آپ ورچول بینک کا ریکویسٹ کریں گے ورچول بینک کنیکٹ ہوگا آپ کے پی پال سے پی پال کی جتنی بھی رقم ہوں گی وہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کر دی جائیں گی چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہو چاہے ایزی پیسہ یہ جو بھی چیزیں گورنمنٹ علاو کر گی ان کے اندر لے سکیں گی لیکن آپ کو تھرڈ ایپ کا یوز کرنا ہوگا تھرڈ پارٹی کا یوز کرنا ہوگا وہ پیونئر ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پیونئر کے اس ٹیم جو کانٹریکٹ ہے وہ ہو چکا ہے باقی ابھی کسی کا ہوا نہیں ہے ہاں اگر افیشلی پی پال پاکستان کے اندر لانچ ہو جائے تو ابھی ہم فری لانسے میں ہے تیسے نمبر پہ ہیں تو ہم پہلے دوسرے پہ بھی جمپ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ انڈیا ہے دوسرے نمبر پہ بنگال ہے بنگالی بھی ہم سے آگئے ہیں اگر ہمارے پاس پی پال آ جاتا تو ہم ہو سکتا ہے جمپ کر کے پہلے یا دوسرے نمبر پہ آ جائیں ابھی تک افیشلی پی پال کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس کے لابے ابھی تک پاکستان کے اندر ایک بہترین قسم کا آپشن دیا گیا ہے جو کہ ڈیجیٹل فری لانسر اکاؤنٹ ہے وہ آپ پاکستان بھی کسی بھی بینک کے اندر جا کے کریٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ پوری دنیا سے کئی سے بھی پیمنٹ مانگوا سکتے ہیں وہ کے بہترین آپشن ہے اس کے اندر سے ج ریڈیکشن ہے جو فیس کٹنگ ہوگی وہ بہت کم ہوگی اگر آپ پی پال کا اس طریقے سے یوز کریں گے تھرڈ پارٹی کے ساتھ کونٹریکٹ کرتے ہوئے اور وہاں سے پیمنٹ اپنے بینک میں منگوائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ کٹنگ ہو پی پال کے جو دوسری تھرڈ پارٹی کے ساتھ آپ پیمنٹ منگوائیں گے اگر آپ ڈریکٹلی ڈیجیٹل فری لانسر کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوائیں گے تو اس میں کم کٹنگ ہوگی اس میں آپ کو فائدہ ہوگا ابھی ت بہتر آپشن ہے ڈیجیٹل فری لانسر کا اکاؤنٹ ہاں افیشلی اگر پی پال پاکستان کے اندر آج آتا ہے تو ہم اس کو پریفر کریں کیونکہ پی پال انٹرنیشنل ایک سسٹم ہے جس کا ہمیں یوز کرنا ہوگا جو کہ بہتر ہوگا لیکن فی الحال کے لیے ہم اس کو یوز کرنے کے طرف سوچ سکتے ہیں اور جن کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے وہ یوز کریں لیکن اس سے کافی سارے لوگ سمارٹ ہے پاکستانی نے جوگار لگائے ہوتا ہے جو کہ ابھی بھی انٹرن آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں